بالوں کی جڑوں کو مضبود بنانے کی ایک ایسی ریمیڈی تیار کی ہے دوستو میں نے جس نے میری بیٹی کے ہیئر فال کو بلکل ہی کنٹرول میں لا دیا سب ہی پوچھ رہے ہیں ایسا کیا لگا رہی ہے آپ کی بیٹی جو بال اتنی تیجی سے لمبے ہو رہے ہیں اور بالوں میں اتنی اچھی چمک آ رہی ہے تب میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسی ریمیڈی تیار کی ہے ایک ایسا ہیئر آئیل تیار کیا ہے جس نے میری بیٹی کے بالوں کو گرنے سے بلکل ہی بچا دیا ہے روسی کی سماسیا سماپ تو ہی ہے بالوں کی جڑیں مضبوط ہونے لگی ہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کمزور بال بھی مضبوط ہونے لگے ہیں اسی لیے ہیئر فال کنٹرول میں آیا ہے ساری نیچرل چیزوں کا یہاں پر میں نے استعمال کر کے اس ریمیڈی کو تیار کیا ہے اور وہی اپنے یوٹیوب فیملی کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے میتھی کے بیج چاہے کتنے بھی روکھے سکھے بے جان بال ہوں میتھی کو میرے بتائے طریقے سے لگا لیں گے نا تو کمال ہو جائے گا بالوں میں جان آ جائے گی میتھی کے بیج اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر لیا ہے چاول کبھی لے کر دیکھیں میتھی اور رائس کا کمبینیشن جو ہوتا ہے ہمارے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے انہیں نریش کرتا ہے رائس تو ویسے بھی چاول جو ہوتا ہے اس میں کچھ ایسے ایمینو ایسیڈ ہوتے ہیں جو ہمارے بالوں کو سلکی شائنی بالوں کو مضبوط بناتے ہیں ان دونوں چیزوں کو چاہیں تو ایک ساتھ سوک کر کے رکھیں رات بھر یا الگ الگ بھیگا کر بھی رکھ سکتے ہیں میں آج انہیں الگ الگ ہی بھیگا رہی ہوں تاکہ میں میتھی کا آپ کو ٹونر بنا کر بتا سکوں آپ کو میں چاول کا رائس وارٹر بنا کر بتا سکوں صحیح طریقے ساری چیزیں کو بتا سکوں پھر آپ کو ویڈیو میں ایک تیل بنانا بھی بتانے والی ہوں چلیے کیسے بنایاں دیکھتے ہیں تو یہاں پر چاول کو الگ بھیگایا تھا میں نے رات دھر بھیگا کر رکھا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں چاول کے دانے اچھی طرح سے پھول چکے ہیں کو الگ کر لیجے ویسے نا کئی بار میں رائس سمیت اس پانی کو اچھی طرح سے بلین کر دیتی ہوں پھر پتلی بار ایک چھنی سے چھان لیتی ہوں اسپری کی بوٹل میں ڈال کر میں اپنی بیٹی کے لیے تیار کرتی ہوں جسے وہ بالوں پر اسپری کرتی ہے اس کے علاوہ میتھی کو رات بھر پانی میں بھیگایا ہے اوپر اوپر کا میتھی کا جو پانی ہے نا اسے کسی بوٹل میں ڈال لیجے میتھی کے بیچوں میں بھرپور مانترہ میں پروٹین ہوتا ہے ویٹامین سی ہوتا ہے نیکوٹینک ایسیڈ ساتھ ہی ساتھ میتھی کے بیجوں میں ہوتا ہے پوٹیشیم پوٹیشیم ہونے کے کارن پری میچر گری ہیئر کی سمسیا کو سمابت کرتے ہیں میتھی کے بیج میتھی کا ٹونک تو یہ ہمارا بن گیا ہے چاول کا پانی یا آپ کہہ سکتے ہیں رائس وارٹر ایک ایسا ہیئر گروتھ ٹونک ہے جو اسکیلپ کو ہیلڈی بنائے گا بالوں کی جڑوں کو نریش کرے گا بالوں کو گرنے سے بچائے گا بالوں کی جڑوں پر سپری کریں رائس وارٹر لگانے کے بعد جنوری نہیں ہی کی ہیئر واش کریں رائس وارٹر کو بالوں کے ساتھ ہی ساتھ اپنے چہرے پر لگائیے آپ کے سکن کے لیے آپ کے بالوں کے لیے دونوں کے لیے بہت بینیفیشل ہے اسی طرح سے میتھی کے پانی کو اس بارٹل میں سٹور کر لوں گی تاکہ میری بیٹی روز آفیس سے آنے کے بعد اسے بالوں پر لگاتی رہے جتنی اچھی ہم لوگ بالوں کی کیئر کرتے ہیں ہمارے بال اتنے اچھے رہتے ہیں ہم لوگ ٹھیک طرح سے بالوں کی کیئر نہیں کرتے ہیں نا دوستوں اسی لئے یہ پریشانیاں ہونے لگی ہیں ہیئر فال کی سمسیاں بڑھنے لگی ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس میتھی کے پانی کو اس بارٹل میں اچھی طرح سے ڈال لیا ہے تھوڑا تھوڑا سا اس ڈروپر کی مدد سے لیتے جانا ہے آپ نہیں ہے اس طرح کا ڈروپر تو روئی لے لیجئے کوٹن کو اس میں ڈپ کریے اپنے سکیلپ پر اسکویز کریں تھوڑا سنی چھوڑیں تاکہ پورے بالوں کی جڑوں کو یہ ہیئر گروتھ ٹونک مل جائے پروٹین سے بھرپور ویٹامین سی سے بھرپور یہ جو ٹونک ہے اس کیلپ کو ہیلدی بنائے گا ڈینڈرف کی سمسیہ کو دور کرے گا جو طریقہ آپ کو زیادہ اچھا لگے اس طریقے سے میرے اس بتائے ہوئے ہیئر گروتھ ٹونک کو لگائیے روکھے سکھے بے جان بالوں میں جان ڈالتا ہے میتھی کا اپلیکیشن ہمارے بالوں کے لیے کسی وردان سے کم نہیں ہے دوستوں اور ہمیں ریزلٹ اچھا ملا ہے اس لئے ہم نے اپنے پریوار کے ساتھ یہ ریمیڈی شیئر کی ہے تو دو طرح کا ہیئر گروتھ ٹونک بتایا ہے آپ کو رائس وارٹر اور فینگرک وارٹر اب دونوں کو پیس لیجئے اس کے پانی کو فیکنا نہیں ہے وہی پانی میں نے دو چمس ڈالا ہے اچھی طرح سے اسے بلین کریے چھان لیجئے اور پھر آپ اس ہیئر گروتھ پیک کو بھی لگا آپ چاہے تو اسے گاڑھا لگائیں میں نے باقی کی میتھی کو الگ ہٹا دیا ہے اور آپ بالوں پر لگائیں آدھے گھنٹے اس کے علاوہ اگلی ریمیڈی جو لے کر آئے ہوں جو تیل بنانا بتا رہی ہوں اپنے پریوار کو اس طرح سے میری بیٹی نے بالوں کی کیئر کی ہے میتھی کو گھر پر پیسا ہے ابھی میں نے دو چمچ میتھی کا پاودر لیا ہے ڈالنا ہے ناریل کا تیل قریب قریب آٹھ سے دس چمچ ناریل کا تیل جتنا چاہیں اتنا بنا سکتے ہیں یہ ناریل کا تیل میتھی کے ساتھ جب ملتا ہے تو بہت ہی مطلب میجک ورک کرے گا آپ کے بالوں پر گنجے کے سر پر بال اگا دے گا میتھی کا یہ ہیئر گروتھ آئل بالوں میں تیل کی مالش ایک ایسی چیز ہے جس سے بالوں کی جڑوں کو پوشن ملتا ہے جڑے مضبوت ہوتی ہیں ہیئر فال کنٹرول میں آئے گا تو دیکھیں کتنی اچھی ریمیڈی لے کر آئی ہوں دوستو اتنے سارے آپ کو ہیئر گروتھ ٹونک بتایا ہے ساری کی چیزیں بھی بتائیں کی کس چیز سے کیا فائدہ ہوگا پلیز ویڈیو پسند آتا ہے نا تو لائک کیا کریے ہماری محنت کو اپریشیئٹ کیا کریے اس کے علاوہ کمنٹ جرور کریے گا چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا کبھی ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر بھی جرور کریں دوستو میں نے اس ریمیڈی کو بہت محنت سے تیار کیا ہے اور آپ لوگوں کو اس کا ہنڈرٹ پرچینٹ ریزلٹ ملے گا میتھی کے اس تیل کو رات بھر لگا کر رکھنا ہے اگر ریزلٹ اچھا چاہیے میری بیٹی نے اسے لگایا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں اسے بھی ہیئر فال ہوا تھا تھوڑا بہت بارش کا پانی لگنے کے کارن یا جو بھی وہ کیر نہیں کرا ہوگا اب اس تیل کو وہ سب تاہبیں دو بار لگاتی ہے آج شام کو بھی لگا رہی ہے صبح اٹھ کر وہ ہیئر واش کر لے گی رات بھر تیل کو لگائیں گے ریزلٹ ہنڈڈ پرسنٹ ملے گا ایسا نہیں کہ تیل لگایا ترن شیمپو کر لیا نا ریزلٹ نہیں ملے گا آپ کو تیل کو آپ کے سکیلپ میں جانے دیجئے میتھی کے نیوٹریئنٹس کو پوشک تتوں کو سکیلپ کے بالوں کی جڑوں کو ملنے دیجئے سب تو ریزلٹ ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیتھی کے بال کافی لمبے ہیں تو اس طرح سے اگر بالوں میں چمک چاہتے ہیں بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں نا تو اس کا استعمال جرور کریے یہ ہے ہمارا میتھی کا ہیئر گروت ٹونک اس ٹونک کو تھوڑا تھوڑا لیتے جانا ہے جڑوں پر لگائیں بہت شوق سے میری بیٹی اسے لگا رہی ہے کیونکہ اتنا اچھا ریزلٹ ملا ہے تب ہی وہ اسے لگا رہی ہی دوستو سٹارٹنگ سے اپنے بچوں کی بالوں کی کیئر کریں گے نا بال اچھے ہوں گے بالوں میں بہت اچھی چمک آئی آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ ابھی اس نے تیل لگایا ہے اتنا تو بال تھوڑے چپ چپے ہو ہی جاتے ہیں آئلنگ سے رات بھر لگا کر رکھتی ہے اور میتھی کے ٹونک کو آپ ایسے بھی کبھی آفیس سے آ کر ایسے بھی لگا کر رکھ سکتے ہیں جروری نہیں کہ شیمپو کریں اس کے بعد تو اس طرح سے کیئر کریے بالوں کی آپ کے ہیئر فالیکل میں میلینین کے پروڈکشن کو بڑھائے گا فینوگرک وارٹر رائس وارٹر اور میتھی کا یہ تیل جس سے بال جلدی سفید نہیں ہوں گے پری میچر گری ہیئر کی سمسیا دور ہوگی بالوں کی جڑے مضبوط ہوں گی بالوں کا گرنا بالکل ہی رکے گا تیل لگانے کے بعد ٹونک لگانے کے بعد ہلکے ہاتھوں سے مساج جرور کریں مساج کرنے سے بلڈ سرکولیشن فاسٹ ہوتا ہے اور اس سے ہماری ہیئر گروت بھی فاسٹ ہوتی ہے رائس وارٹر کو اس کی جب مرجی ہوتی وہ کبھی بھی لگا لیتی ہے چہرے پر بھی لگا رہی ہے اور چہرے پر مہا سے ایکنے فوڑے فنسی کا ہونا بالکل بند ہوا ہے بلکہ اس کا رنگ بھی ساف ہوا ہے اور چہرہ بھی اچھا لگ رہا ہے ویڈیو کو لائک کریے گا ٹکسیٹر چینل کو